بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اگر کسی نیک کام کے لیے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے آپ کا ارادہ پختہ ہے اور آپ پکا عظم کیے ہوئے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا جسے اللہ میرا خوش ہوگا اور اللہ مجھ سے راضی ہوگا اور اللہ کی قربت مجھے ملے گی تو اللہ آپ کی اس نیک کام کے لیے آپ کی مدد فرماتا ہے اور وہ غیب سے بھی مدد فرماتا ہے تو ناظرین ایک ایسا ہی ایمان افروز منظر ہمیں حالیہ سلاب کے دوران نظر آیا کہ ایک بچہ جس نے سلاب متاثرین کے لیے لگائے گئے امدادی کیمپ میں اپنا غلہ لاکر پیش کیا کہ میں اپنا یہ غلہ اپنے یہ جمع کیے ہوئے پیسے سلاب متاثرین کے لیے صدقہ کرتا ہوں ان کو میں حدیہ کرتا ہوں تو ناظرین بچے کا یہ جذبہ دیکھ کر کیمپ میں بیٹھے ہوئے کیمپ سربراہ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور بچے سے پوچھا کہ تمہارا یہ غلہ رکھنے کا مقصد کیا تھا آخر غلہ رکھنے کا پیسے جمع کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے تو اس نے پوچھا کہ آخر تمہارا مقصد کیا تھا کہ تم نے یہ غلہ رکھا تھا جس کے لیے تم پیسے جمع کر رہے تھے تو اس بچے نے بتایا کہ میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا کہ میں عمرے پر جانے کے لیے پیسے جمع کر رہا تھا اس لیے میں نے گھر میں گلہ رکھا تھا جس میں میں پیسے جتنے مجھے ملتے وہ میں گلے میں ڈالتا کہ میں ایک نہ ایک دن عمرے کی سہادت ضرور حاصل کر لوں گا تو ناظرین یہ منظر ویڈیو میں ریکارڈ ہو رہا تھا اور یہ ویڈیو وائرل ہوئی اور وائرل ہوتے ہوتے سعودی سفارت خانے تک جا پہنچی جب سعودی سفارت خانے نے بچے کا یہ جذبہ دیکھا اور یہ وائرل ویڈیو دیکھی تو انہوں نے اس بچے سے فوری رابطہ کیا جیسے ہی اس بچے سے رابطہ ہوا تو انہوں نے نہ صرف بچے کو عمرے کے لیے بلائیا بلکہ اس کی پوری فیملی کو عمرے کے لیے سعودی عرب بلالیا تو ناظرین یہ بچے کا جذبہ تھا جو صرف اس کو نہیں اس کی پوری فیملی کو سعودی عرب عمرے کے لیے لے گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی سنیں اور ہمیں اپنے حرم کی دیدار کے لیے بلالے آمین سمہ آمین